ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا کیا یہ حدود کے اندر رہتے ہوئے آزاد ہے یا بالکل بے لگام ہے آپ کی رائے چاہیے مجھے تو اس کے ایفیکٹ تو خیر مختلف طبقات پہ مختلف ہوتے ہیں جوانوں پہ نوجوان طبقے پہ اور طرح کے ہیں جو زیادہ عمر سیدھا ہے ان پہ اور طرح کے ہیں بچوں کے اوپر اور طرح کے ہیں میں میڈیا کو تھوڑا سا بے لگامی کے زمرے میں ہی رالوں گا البتہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا بھی آہستہ آہستہ سنبھل رہا ہے اور اس کو اپنی اہمیت اور اپنی غلطیوں اور اپنی اچھائیوں کا احساس ہو رہا ہے تو شاید یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور شاید اب جلدی جانا شروع ہو جائے گا لیکن مجھے بے لگامی کا جو اس کا ایفیکٹ ہے یا اثر ہے وہ نوجوانوں پہ زیادہ نظر آتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارا کلچر بڑا سٹرانگ ہے اس میں شک نہیں ہے ہماری ویلیوز بہت سٹرانگ ہیں ہم لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ ملک آج زندہ ہے تو اس کے پیچھے ہماری ویلیوز کا ضرور حمل دخل ہے لیکن پھر بھی جو ہمارا آج کا نوجوان ہے جو ٹیلیویجن دیکھتا ہے میڈیا الیکٹرونک میڈیا دیکھتا ہے تو اس سے بہت سارے اثرات لیتا ہے اور خاص طور پر ایک چیز جس کا مجھے زیادہ دکھ اور پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں سیاسی جو ایفیکٹ آ رہے ہیں اس میں اس کا عمل دخل کافی حد تک نیگٹیو ہے لیکن کیونکہ آپ کا فوکس کلچر پہ ہے اور ہماری سوچ اور ویلیوز پہ ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری ویلیوز اپنی جگہ سٹرانگ ہیں مضبوط ہیں ریزسٹ کرتی ہیں تو وہ اپنی جگہ ایک اچھی بات ہے دوسری طرف جو بات میڈیا کے حوالے سے مجھے ٹھیک نہیں لگتی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ویلیوز میں اپنے کلچر کو طاقت دینے کے لیے میڈیا کو ہماری اپنی ویلیوز کو بھی سٹرنگٹن کرنا چاہیے یا اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے یا پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے زمرے میں ان ویلیوز کو سٹرنگٹن کرنا چاہیے تو یہ جو میڈیا بعض اوقات جس کو ہماری سوشیالوجی کی زبان میں کہتے ہیں زینل سینٹرزم یعنی باہر کی ویلیوز کو پسان کرنا وہ باہر کی ویلیوز کو بہت پروموٹ کرتا ہے اور اپنی ویلیوز کو انڈرمائن کرتا رہتا ہے یہ چیز ہماری معاشرے میں فرگمنٹیشن پیدا کرتی ہے تفرقہ اور منافرت پیدا کرتی ہے اس کی وجہ سے معاشرہ کمزور ہوتا ہے اور ہمارے میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاشرے کو مضبوط کرے معاشرے کو کمزور نہ کرے ہماری ویلیوز کی اہمیت کو اجاگر کرے ہماری ویلیوز کی اہمیت کو کم نہ کرے یہ اس طرح کی میری چیزیں ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر حفیص صاحب آپ کا جی اور یا صاحب اصل میں مولانا صاحب کی ان باتوں کو میں ایک اور انگل سے بات کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر میں میڈیا کو اس وقت ایک ویپن کے طور پر سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اچھے آر ہے جو دنیا میں ہر قوم استعمال کر رہی آپ کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں جیتی جا رہی آپ کی جنگیں میڈیا پر جیتی جا رہی آپ کسی ملک کو تباہ و بربادی اکتر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ ایک میڈیا کمپین چلاتے ہیں اس کو جسیفائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر داخل ہوتے ہیں آپ ایک کیسٹ نکالتے ہیں اس کیسٹ کی بنیاد کے پر پوری دنیا کے میڈیا وہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں یہ اسطلاح کر رہے ہیں افغانستان کے اندر اور آپ اس کے بعد پوری دنیا کے قرار دات پاس کر کے آپ یہ بلٹ اپ کر دیتے ہیں آپ ایک بندے کا ہیولا بناتے ہیں اسام بن لادن جو ہے وہ اٹھے گا یعنی میڈیا سب سے بڑی فورس ہے میڈیا پہلی بات ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو جنگ بھی جیتی جائے گے ایمبینڈڈ جنرلیزم کا جو کونسپٹ آیا ہے جیتی ہو یا نہ جیتی ہو آپ نے میڈیا میں جیت لی بنائی ہو جانا آپ نے میڈیا میں جیت لی جس طرح تلوار استعمال کرنا اسلام کے اندر اتھیار کے طور پر صدیوں سے ریپلیس ہوتا ہے آپ نے توپ آئی پھر ایٹم بم تک آپ لے کے کسی اجتہات کی ضرورت نہیں میڈیا وہ ویپن ہے جس کو استعمال کرنا پڑے کا اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جنگ ہار دی بلکل ٹھیک یہ جو بات ہے اس کے مطلق میں آپ کی رائے جانا جانا یہ بلکل صوری طور پر صحیح ہے اس میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ذرائع اختیار کیے جائیں کوششیں کی جائیں اسی انداز سے سارے پرورام بنائے جائیں ہمارے ڈاٹر عبدالدر صاحب نے یعنی پوزیٹیفلی اس کو استعمال کرنے کا حق میں ہے ہاں بلکل ہمارے بات دراصل صرف ایک منٹ اپنے گیا ہے ندیم صاحب یہ جو آخر میں بات ڈاکر حبیث صاحب نے کہی ہے اور یہ بات بہت سارے لوگوں کو اپیل کرتی ہے اور اس کے بارے سے لوگ ریاکشن میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا میڈیا دراصل فورن کے آئیڈیاز کو اور ان کے کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے خود ہمارے اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ جو فارمیٹس ہیں انٹرنیشنلی ریکنگائزد جیسے ٹاک شو کا ہے جیسے میوزک کا ہے جیسے ڈرامے کا ہے یہ تو فارمیٹس ہیں اب ان فارمیٹس کو استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ یورپ سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے وہ ایک انٹرنیشنلی نون فارمیٹ ہے فارم ہے اب جیسے پورٹری کی فارمز ہیں ساری دنیا میں ساری زبانوں میں وہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سوشل کانٹینٹ کیا ہے جو ہمیں اس وقت کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ڈراموں میں آپ جو سوشل ایشوز دکھا رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ پاکستانی عوام کے ایشوز ہوں نمبر ایک اور پاکستان کی جو کلچرل لائف ہے جو فیملی لائف ہے اس کے مطابق ہوں ایک چیز یہ واضح طور پر میں عرض کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ جو بھی کہانی ڈیولپ کریں جو میوزک آپ لیں دیکھیں میوزک بھی تو اسی زمین کے میوزک ہے ہمارا فوک ہے ہماری کافی گائی کی ہے ہماری دوسری بہت ساری چیزیں ہیں لائٹ موزک ہے ہماری غزل کی گائی کی ہے آپ اس کو پرموٹ کریں یہ وہ فارمز ہیں جو ریکنگائز فارمز ہیں بلکل ٹھیک ان کو لے اور اس کے ساتھ ست ڈراموں میں بھی آپ ریفلیکشن اپنی لائف کی دیں جی بلکل ناظرین اکرام آپ نے اس موضوع پر ہمارے تینوں شرکہ کے نقطہ نظر کو دیکھا ظاہر ہے کہ اس موضوع پر اختلافرائی کی ایک بہت بڑی کنجائش ہے لیکن کچھ چیزوں پر آپس میں اتفاق بھی ہوا ظاہر ہے کہ ہم پھر اس کو انشاءاللہ آئندہ کچھ پروگراموں میں کرنٹ پروگراموں کا علاہدہ لے لیں گے انٹرٹینمنٹ پروگراموں کو علاہدہ لے لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات میں پاکستان کے نقطہ نظر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں تمام شرکائے گفتگو اور یا مقبول جان صاحب اسخر ندیم سید صاحب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب آپ تینوں کا نہائیت شکر گزار ہوں ناظرین آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ احباب زندہ صحبت باقی فی امان اللہ